موسیقی اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آج بھی کہنا ہوں اس لیے کہ پدھان منتری وزیراعظم کسی ایک مخصوص یا خاص مذہب کے وہ پدھان منتری نہیں ہے جو نرندر موڑی کی سرکار ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہے آج پدھان منتری نے نرندر موڑی نے بحیثیتیں پدھان منتری آج کے بھومی پوجن میں شکر کر کے انہوں نے جو اوت لیا تھا انہوں نے اس کا وائلیٹ وائلیشن کیا ہے انہوں نے سمیدھان کی جو بیسک سٹرکچر ہے سیکلرزم اس کو وائلیٹ کیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پدھان منتری کا آج کے اس فنکشن میں جانا آج کا دن ہندو دعا کی کامیابی کا دن ہے اور سیکلرزم کی شکست کا دن ہے آج کا دن جو پدھان منتری بحیثیتیں پرائی منسٹر مہا پر گئے ان کے جانے کی وجہ سے آج کا دن ہندو دعا کی کامیابی کا دن ہے سیکلرزم کی شکست کا دن ہے بحیثیت فرہان منتری نرندر موڑی آج بھومی پوجن میں جا کر جو انہوں نے وہاں پر وہ جو چاندی کا خطر رکھا انہوں نے ایک ہندو راشتر کی بنیاد آج وہاں پر دانی ہے تو آج کا دن سیکلرزم کی شکست کا دن ہے آج کا دن جمہوریت کی شکست کا دن ہے اور آج کا دن یاد رکھا جائے گا ہندو دعا کی کامیابی کے لیے آج کا دن یاد رکھا جائے گا میجوریٹیرین میجوریٹیرینیزم کی کامیابی کے نام سے آج کا دن یاد رکھا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائیم منسٹر نے اپنے بھاشن میں یہ کہا اپنی تخریر میں اپنی سپیچ میں کہا کہ دیش بڑا ایموشنل ہے یقینا پردان منتری ناریندر پوڑی اسد الدین اویسی بھی بڑا ایموشنل میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں کوئی ایگزسٹنس کو مانتا ہوں میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں ایکوالیٹی آف سٹیزنشپ کو مانتا ہوں میں اس لیے ایموشنل ہوں کہ سالے چار سو سال جس جگہ پر مسجد تھی جہاں پر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی 22 دسمبر 1949 تک میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں کہ آفی کی پارٹی کے لوگوں نے سپریم کورٹ کو جھوٹ بول کر بی جے پی اور سن پریوار کے لوگوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا میں اس لیے بھی موشنل ہوں پردان منتری جی کیونکہ جس جگہ پر آپ نے بھومی پوجن میں حصہ لے کر ہندو راشترے کی بنیاد کا آغاز کیا اس کے اطراف تینوں اطراف مسلمانوں کا خبرستان تھا جہاں پر مسلمان بزرگوں کی خبریں میں تھی اس لیے بھی ہمیں موشنل ہے چہتی بات یہ ہے کہ پردان منتری نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ جملکو پی آئی بی سے اس کی سپیچ پوری ملی کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا پردان منتری جی آپ کو آپ کا مذہب مبارک آپ کو گلوالکر کی ایڈیولوجی مبارک مگر آپ دیش کے پردان منتری ہے آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے نہ مندر ہو سکتی ہے نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے کسی ایک کلچر کے لیے مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا اور پدھان منتری نے یہ کہہ کر کہ مندر اس دیش کا ایک سمبل ہے انہوں نے اپنے مذہب کو اپنی آئیڈیولوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلک کیا پرائے منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہہ کر میجوریٹین ایڈیزم کو انڈورس کیا چھٹی بات یہ ہے کہ پدھان منتری نے اپنی سپیچ میں سولہ پندرہ آگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے یومِ آزادی ہے آج پانچ اگست کو پدھان منتری وزیر آزم نے اس کو پندرہ آگست سے ملا دیا ہم پھر سے وزیر آزم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پندرہ آگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی بود سب نے مل کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی کیا پدھان منتری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پندرہ آگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے ان کو آج آزادی ملی کس کو شکست دی پدھان منتری آپ نے بتائی پندرہ آگست کو اگر ہم لال خلے پر جھنڈا تیرنگا لہراتی ہیں بڑی فخر کے ساتھ لہراتی ہیں تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے دو سو سال کینگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا کیسے پدھان منتری فریڈم فائٹرز کو ان کی خربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے پندرہ آگست سے ملا دیا اور کیسے ایک ٹیمپل کا مومنٹ ایک ملک کے برابر ہو سکتا ہے اور آخری بات کی ہے بلکہ لاس دو بات کہ آج کے اس فنکشن میں میں نے کہا کہ یہ ہندو راشت اور ہندو توا کی کامیابی کا دن اس لیے بھی ہے رسس کے چیف مہا پر کیا کر رہے تھے اور رسس کے چیف کا مہا پر موجود رہنا اور ان کا تخریر میں یہ کہنا کہ آج کا دن ایک نیو انڈیا بنایا جا رہا کونسا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے مہن بھر بھر کونسا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے وہ نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے جو ہندو راشتر ہوگا جہاں پر مائنورٹیز کو خاص طور سے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سکیزن بنایا جائے گا اور مسلمانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اکثریتی موسیقی